اسلام علیکم جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آج دوسرا دن ہے اور میں عشد شریف کے گھر کے بار ہوں صافیوں کی بات کریں تو دنیا کا صافی ہر کوئی چاہے وہ لاہور سے لو چاہے وہ اسلام آباد سے ہو عشد شریف کے گھر کے بار آ رہا ہے یہاں پر بات کریں تو کاشف عباسی صاحب بھی ہیں سمی ابراہیم صاحب بھی ہیں ایئر وائے کے انکرس بھی ہیں بول نیوز کے بھی ہیں نیوز گاڑیوں کی بتاؤں تو ٹوٹل آورال جتنا میڈیا ہے اس ٹائم پہ کاشف عباسی کے گھر کے سامنے اور اگر میں حالات بتاؤں تو یہاں پر صرف ایک ہی سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے کو کیوں مارا گیا ان کی والدہ کے یہ سوال ہے اور ساتھ میں ہر سا آفی کی آنکھ نم ہے دل میں غصہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آخر کیوں مارا کیا وجہ تھی اگر بات کریں تو دوسرے دن بھی اتنی زیادہ رش میں نے آج تک کسی کے گھر میں نہیں دیکھی ہوں کہ عرش شریف کا ایک نام تھا آپ جانتے ہیں وہ جو بات کرتے تھے پروف کے ساتھ بات کرتے تھے بے شک کوئی بات بھی انہوں نے رجیم چینج پہ بھی بات کی اوورال بات کی ہر دنیا کا بندہ ان کے گھر پہ آ رہا ہے عزید کے لیے اور ان کے ماں کا ایک ہی سوال ہے کہ میرے بیٹے کو کیوں مارا میرا بیٹا کب آ رہا ہے یعنی اگر بات کریں تو انہوں نے کل اپیل بھی کی ہم نے دیکھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج رات کنگ کا جنازہ آئے گا وہ بھی برہ راستہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور کب آتا ہے اگر میڈیا پرسن کی بات کریں تو دنیا کا ہر بندہ یہاں موجود ہے اس ٹائم پہ اور ہر ایک کی آنکھیں نم ہیں اور کل سے ابھی تک میں نے ان بندوں کو نہیں دیکھا کہ یہ اپنے گھر گئے ہوں یا کچھ ہی ہے سمیح ابراہین بھی ہر دفعہ جتنی دفعہ وہ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں جتنی دفعہ آ رہے ہیں ان کی آنکھیں نم ہیں اور آنکھوں میں ایک ہی سوال ہے کہ عرشت جیسا بندہ اس پاکستان میں اب دوبارہ نہیں آئے گا